شروعات کرتے ہیں بلٹن کی بیہار کی خبر سے جہاں ودھائک ونائے بیہاری کے سریعام رائفل لہرانی کا ویڈیو سامنے آیا ہے چمپارن میں اس تھانیہ ودھائک ونائے بیہاری ایک میلے میں رائفل لہر آتے دیکھے پتا جا رہا ہے کہ یوگا پٹی علاقے میں ہر سال کی طرح کنس ودھ میلے کا آیوجن کیا گیا تھا اس میلے میں ودھائک اتصاح میں آ گئے اور ہاتھی پر چڑھ گئے ہاتھی پر چڑھ کر انہوں نے رائفل لہر آئی ویڈھائک کے رائفل لہرانے کا یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے میلے کا آیوجن یہاں پر کیا گیا تھا لیکن تب ہی اتصاح میں آئے ویڈھائک نے ہاتھی پر بیٹھ کر رائفل لہرانہ شروع کر دیا یوگا پٹی علاقے کی تصویریں ہیں چمپارن کی جہاں پر ہر سال کی طرح کنس ودھ میلے کا آیوجن کیا گیا تھا اور یہاں پر ویڈھائک کو بھی بھولایا گیا تھا تب ہی اس تھانی ویڈھائک وینے بیہاری رائفل لہر آتے ہوئے یہاں پر نظر آئے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈھائک کا تلوار لہر آتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو میں ویڈھائک جو ہیں وہ رائفل لہر آ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جنتہ کے جن پرتلدھی ہیں وہ اگر اس طریقے کی حرکتوں پر اتاروں ہوں گے تو آخر کار کیا سندیش جنتہ کے پیچ جائے گا